بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلسٹ چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کافی دوست کی کالز آئی ہیں کافی دوستوں نے ایس ایم ایس کیا ہے کافی دوستوں نے وارس اپ پر یہ چیزیں کہیں ہیں کہ ساٹھ کی سپیڈ سے موٹر بائک نہیں جاتا اوپر جتنی زور لگا لیں موٹر بائک نہیں جاتا خواہو سیڈی سیونٹی ہے خواہو چینہ موٹر بائک سے یہ سیونٹی بائک کے مطالق میں بات کر رہا ہوں سی جی وائنٹ فیو کے مطالق نہیں کر رہا تو سیونٹی بائک کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں کافی چیزوں کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے یہ فالٹ آ سکتا ہے جو سب سے بڑا فالٹ ہے وہ یہ جو میں آج جس ٹاپک پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہی ٹاپک ہے جو سب سے بڑا فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ کلچ پلیٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کلچ پلیٹس پریشر پلیٹ اور کلچ بوش پہ اگر یہ چیزیں نارمل ہیں یہ چیزیں ڈیمیج ہیں یہ چیزیں ختم ہیں تو اس کی وجہ سے موٹر بائک کے اندر شور بہت زیادہ ہوتا ہے موٹر بائک کی سپیڈ نہیں ہوتی مطلب کہ اس طرح ہوتا ہے ایکسی لیٹر بھی ہم نے فل دیا ہوتا ہے آرپیم کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بلکل فل آرپیم پہ ہوتی ہے موٹر بائک سیونٹی کی بات کر رہا ہے لیکن وہ موٹر بائک ساٹھ کی سپیڈ سے اوپر جاتی نہیں ہے موٹر بائک وجہ کے ہے تو اس کی وجہ یہ کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ اور کلچ بوش کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ائر فلٹر اگر آپ کے موٹر بائک کا بند ہے ائر فلٹر ہوا کم دے رہا ہے کاربیٹر کے اندر تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے پچاس ساٹھ اور چالیس اور ساٹھ کے درمیان مسنگ بھی کرتی ہے موٹر بائک تو وہ فلٹر کا فالڈ ہوتا ہے تو ایسا محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ہم کوئی چیز پیچھے باندھ کے موٹر بائک کو زور لگوا رہے ہوں کوئی چیز ٹوچین باندھ کے ہم کوئی چیز کھینچ رہے ہیں جس کی وجہ سے شور بہت زیادہ ہوتا ہے ویبریشن ہوتی ہے موٹر بائک کے اندر لیکن سپیڈ نہیں ہوتی اس کا ریزن کلچ پلیٹ پریشری پلیٹ کلچ بوش ائر فلٹر اور سپارک پلگ کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے سپارک پلگ اگر شارٹ ہو چینی اس کی شارٹ ہو اس کی وجہ سے یہ موٹر بائک کی سپیڈ کام ہوتی ہے لیکن جو شور ہوتا ہے موٹر بائک ایکسیلیٹر ہوتا ہے وہ مکمل ہی ہوتا ہے یہ چیزیں ہیں اور تیسرے سے چوتھے نمبر پہ میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا اگر سچ اگنیشن سچ جو چابی سچ ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑا فارل ہے یہ کسی موٹر سیکل کے اندر بھی آ سکتا ہے ضروری نہیں یہ کسی مارڈل پیڈی بینڈ ہو تو اگر چابی سچ شارٹیج کر رہا ہے یہ آپ نے سرویس کر رہی ہے واش کروایا ہے موٹر بائک کو اس کے بعد آپ کی سپیڈ اتنی تک آگئی ہے آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ پہلے سرویس کرانے سے پہلے ٹھیک تھا اس کے بعد یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ واش کروانے کے بعد جب مین چابی سچ کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو وہ شارٹیج ہو جاتی ہے آپ ہیڈلائٹ آن کر دیں یا ہیڈلائٹ کیس کھول کے بیم کھول کے اندر سے جو اس کی ویر ہے وہ ڈسکنیٹ کر دیں بلیک کلر کی ویر ہے اور وائٹ کلر کی اس کے اوپر لینڈ لگی ہوئی یہ مین چابی سچ کی ویر کا نشانی ہے رنگ ہے کلر ہے اور اس کے بعد میں ایک اور بات سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی بہت ہی مفید ہے بات آپ سب دوستوں کے لیے یہ دوہزار تین چار پانچ تین مڈل یہ ہوگے گیارہ اور بارہ پانچ مڈل سن دوہزار سے لے کے سن دوہزار بیس تک یہ جو ہم نے فالڈ نوٹ کی ہیں وہ انشاءاللہ میں اج پریکٹیکل چیز میں آپ سب دوستوں کے سامنے رکھ کے وہ بتاؤں گا کہ یہ فالڈ ایسا ہے اور ایسا یہ اس کے اندر فالڈ آتا ہے وہ ایسی ہوتی ہے اس کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں سب دوستوں کو دوہزار تین چار پانچ گیارہ اور بارہ یہ پانچ موٹر بائک ہیں ان بیس سالوں کے اندر پانچ موٹر بائک کے اندر یہ فالڈ آیا تھا اور ہم نے حل بھی کیا الحمدللہ وہ بلکل اچھی پرفارمنس بھی دے گئے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم موٹر بائک چلا رہے ہیں پہلا گیر ٹھیک ہے دوسرا ٹھیک ہے تیسرا اور چوتھا یہ دو گیر تیسرا اور چوتھے گیر میں جب تیسرے گیر میں موٹر بائک جاتی ہے ساٹھ کی سپیڈ بھی اگر گئی ہو یہ موٹر بائک تو وہ ریٹرن ہو کے تیس کی سپیڈ بھی آ جاتی ہے اندر سے انجن کے اندر سے اس طرح محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی کنیکٹنگ راڈ ٹوٹنے والا ہے اس کے اندر سے سونڈ آتی ہے تو وہ فالڈ میں بھی آپ سب دوستوں کے سا شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت کم یہ فالڈ ٹریس ہوا ہے جو ہم نے ٹریس کیا ہے ہم نے الحمدلہ اس فالڈ کو کلیر بھی کیا ہے کوئی خرچہ نہیں ہوتا اس کے پر ویداؤڈ خرچہ ہے بلکل ہی آپ صرف صرف دو چیزیں ہیں اس کو آپ نے ریپیر کرنی ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا بائک ایک مرتبہ پھر بتا جاتا ہوں کہ جب تیسرا اور چوتھا گیر جب پہلا گیر اور دوسرا گیر بلکل ٹھیک ہے سپیڈ بھی ٹھیک ہے تیسرا گیر جب لگائیں گے چوتھا لگائیں گے جو ساٹھ کی سپیڈ یا ستر کی سپیڈ میں موٹر بائک گیا ہوا ہوا ہے تقیبہ دوسرے گیر میں چالیس سے پچاس کی سپیڈ میں جاتا ہے جب تیسرا لگائیں گے تو ساٹھ کو ٹچ کر کے واپس ریٹرن ہو کے تیس چالیس یا تیس کی سپیڈ بھی آ جاتا ہے تو انجن کے اندر سے اس طرح سونڈ آتی ہے جیسے کہ ابھی کون راڈ ٹوٹنے والا ہے یا انجن کے اندر سے بارٹس ٹوٹنے والے ہیں تو وہ ہے میرے پاس ایک میگنٹ کوئل کڑا اس نے موجود ہے بالکل نیو ہے میں سب دوستوں کو یہ چیز بتانا لازمی سمجھ رہا تھا کہ یہ فال کبھی بھی آپ سب دوستوں کے سامنے آ سکتا ہے لیکن آپ اس ٹیم پریشانی کے عالم میں نہ ہوں نہ ہی پریشانی آپ کے لئے بنے یہ پلسر کوئل ہے یہ میگنٹ کوئل کڑا ہے سیڈی سیونڈی کا اور یہ اس کی پلسر کوئل ہے اب پلسر کوئل کو کبھی دوستوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ صرف میٹر پر چیک ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پازٹیو ہے اور یہ نیگٹیو ہے پازٹیو ہے پلسر کی ویر جو بلیو کلر کی ویر ہوتی ہے اور وائٹ کلر کی اس کے پر لین ہوتی ہے یہ ویر کی نشانی ہے پہچان ہے اس کو آپ نے ایک ٹنکہ اتار کے آپ نے نیگٹیو والی جگہ پر لگانا ہے اور نیگٹیو والا جو گرین ویر ہے وہ مین والی جگہ پر لگا دینا ہے انشاءاللہ فارڈ ختم یہ بہت آپ سب دوستوں کے لئے یہ بہت مفید چیز ہے جو میں آپ سب دوستوں کے شیئر کر رہا ہوں ایک مرد میں پھر بتا دیتا ہوں کہ جو مین ہے مین ویر ہے جو اس کوئل کڑے کے اندر بھی موجود ہوتی ہے یہ ویر آپ نے اتار کے آپ نے گرین والی ویر والی جگہ پر لگا دینا ہے اور گرین والی اتار کے یہاں پر لگا دینا ہے یہ کاویہ کے ساتھ آپ اس کو ٹنکہ اتار دیں گے گرین والی جگہ پر لگا دیں گے گرین والی ویر آپ نے اس بلیو والی ویر پر یہ کاویہ کے ساتھ تو یہ فالڈ آپ پہنچ ہے جتنی مرضی اس کے سپارک پلک چینج کریں آپ جتنی مرضی اس کا فلٹر چینج کریں کاربیٹر چینج کریں لیکن یہ فالڈ حال ہونے والا نہیں ہے یہ فالڈ صرف اور صرف تین چار پانچ گیارہ اور بارہ موڈل میں یہ شو ہوا ہے تو یہ یہی چیز تھی جو میں نے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا اس ویڈیو سے تو ویڈیو پسند ہو تو ضرور مجھے کمنٹ بار میں ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کریں ابھی اس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے تقریبا ساتھ ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہے جمعہ ہے جمعہ تل مبارک ہے میری طرف سے اب سب دوستوں کو جمعہ بھی مبارک ہو تو صرف اور صرف آپ دوستوں کے لیے میں محنت کرتا ہوں اور آپ دوستوں کے لیے یہ چیزیں میں شیئر کرتا ہوں تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں آپ تک کے لیے اللہ حافظ